مرکز الایمان مصطفی آباد للیانی کے زیر احتمام جو ہو رہا ہے یہ خالصتا اللہ کی رضا کے لیے اور تمام طرح فرقہ واریت سے بالا تا رہو کر اختلافہ سے ہٹ کر ہمارا یہ پروبران ہے اور اس اعتبار سے اہمیت کا حامد ہے کہ آج کے ہمارے معزز مہمان کا موضوع جو ہے معاشرے کی اصلاح کے اعتبار سے کہ گرد کیوں اجڑتے ہیں گرد اجڑنے کے اسباب کیا ہیں وجوہات کیا ہیں اس لیے مرکز الایمان نے یہ پسند کیا کہ اس موضوع کا انتخاب کیا جائے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ان وجوہات سے بچ سکیں جن کی وجہ سے ہمارے گرد وہ غرباد ہو جاتے ہیں نرازگیاں پیدا ہو جاتی ہیں انشاءاللہ الرحمن ہمارے معزز مہمان ہم اس ٹوپک کے اوپر بات کریں گے اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت دوں کچھ اعلانات ہیں جیسا کہ ہمارے دارون فلاح والے کسور جو شہر میں پرگرام ہوتے ہیں جن میں حضرت مولانا حافظ عبدالجبار شاکر صاحب اور دوسرے مگررین کے خطاب وہ آپ کو ان کی سیڈیز مل جائیں گی اور اس طرح ہی یہاں میں ہوا ہوا پرگرام حافظ عبدالجبار شاکر صاحب کا وہ بھی ریکارڈنگ موجود ہے اور ایسے ہی حافظ عبدالجبار شاکر صاحب ان کا جو بیان ہوا تھا وہ بھی سیڈیز موجود ہیں یہ ہماری اصلاح کے لئے ہیں اصلاح کے پرگرام ہیں ہم الحمدللہ ہمارے معزز مہمان ہمارے درمیان تشریف لاشوکے ہیں اللہ رب العزت ان کا تشریف لانا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اب بلا تاخیر پرگرام کا آغاز ہوتا ہے دل جمعی کے ساتھ اپنی پوری توجہ اور دل میں یہ بات بٹھائیں کہ ہم نے خود اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنے دوسرے بھائیوں کی بھی اصلاح کرنی ہے اس اعتبار سے سنیں تاکہ ہم خود ہی ایک پیغام بن جائیں دوسروں کو پیغام پہنچانے والے بن جائیں اب بلا تاخیر میں دعوتِ کتاب دیتا ہوں عظیم سکالر پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجل سا فازل مدینہ یونیورسی جن کے آج کے خطاب کا موضوع ہے گھر کیوں اجڑتے ہیں حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق ساجل سا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ملنیسانی یا کورو کورو وفا کے لہجے میں ان کو مانا لیتے تو اچھا تھا وفا کے لہجے میں ان کو مانا لیتے تو اچھا تھا انہا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی زندہ دل بزرگو شیف دل نوجوان بھائیو پھول دل ننے منے ساتھیو ممتہ سے قدریز نرم دل اسلامی موگہنو انسان کو رحمان نے فطرتا کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہ بچپن سے لے کے جوانی تلک جوانی سے لے کے بڑھا پہ تلک اور اس جہان سے اگلے جہان تلک یہ روٹ تا رہتا ہے روٹنا بری بات نہیں مگر اتنا روٹ جانا کہ روٹنے والے وہ منانے والا مناتے مناتے خود روٹ جائے اور ترمیان میں جو بیار اور محبت کا رشتہ ہے وہ روٹ جائے یہ اچھا نہیں شاعر نے شاید اسی موقع پہ کہا تھا کچھ وہ کھچے کھچے رہے کچھ ہم تنے تنے کچھ وہ کھچے کھچے رہے کچھ ہم تنے تنے اسی کشم کش میں ٹوٹ گیا رشتہ نکاح کا میں لفظ نکاح پرف سے لا رہا ہوں کیونکہ ہمارا آج کا موضوع گھروں کے ٹوٹنے کے حوالے سے حضرات آج کی اس نشست میں ہم ان تمام معاملات کو دیکھیں گے کہ جن سے گھر دورتے ہیں عمومی طور پہ گھر کی چار دیواری اور اس کی چھتیں اٹھا لینا یہ گھر بنانا نہیں ہوتا مکان ہمیشہ مکینوں سے سجتے ہیں اگر مکان پور صورت ہوں مگر مکین جو ہیں ان کی صورت حال اب تر ہو تو بات اچھی نہیں ہوتی ہماری دیواریں ٹوٹ جائیں یا ان کا رنگ جو ہے وہ کہیں سے خراب پڑے تو ہم فوری اس کی اصلاح کرتے ہیں پانی کہاں سے آ رہا ہے سیم کیوں ہو رہی ہے رنگ کیوں اکڑ رہا ہے اور یہ درادیں کیوں پڑی ہیں ہمیں فکر ہوتی ہے اور اگر گھر کی دیوار ٹوٹ جائیں تو شاعر نے کہا تھا دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا گھر کی دیواریں ٹوٹیں تو لوگ رستے بناتے ہیں اور اگر پیار کی دیواریں ٹوٹ جائیں تو تب بھی غیر جو ہے وہ اپنا ہاتھ دکھا جاتے ہیں اور وہ رستہ موڑ کے کسی اور طرف دے جاتے ہیں اس لئے یہ گھر آسانی سے نہیں بنے ان گھروں کو بنانے میں بزرگوں کی بزرگی کام آتی ہے وڈیروں کا وڈیرہ پن اور ان کی محبتیں وہ کام آتی ہیں جوتے گھس جاتے ہیں اور ترلے اور منتیں کرتے ہوئے جوڑ جوڑتے ہوئے تعلقات کو نبھانے کے لئے اپنا پورا ماضی سامنے ہوتا ہے پھر جا کر کے کوئی رشتہ دیتا ہے اور اس میں ہاں ہوتی ہے جس مقصد کے لئے جس رشتے کے لئے اتنی محنتیں کی گئی ہیں کیا ان کو توڑ دینا آسان ہے اللہ نہ کرے کسی کا گھر نہ ٹوٹے جس کا ٹوٹا ہے نہیں تو اسے پوچھئے میں نے کالے قوے کو دیکھا ہے اس کا وہ گھونسلہ جو چند تنکو سے بنا جو چند کانٹے دار جھاڑیوں کے پتوں اور اس کے کانٹوں سے بنا ہوتا ہے آپ اس کو کبھی توڑ کے دیکھیں وہ کووہ وہ تلملائے گا سر پٹائے گا وہ روئے گا وہ چیخے گا آوازیں نکالے گا آپ کے اوپر گھومے گا جتنی کوشش ہوگی کرے گا کہ اس کا گھر ٹوٹے نہیں بچ جائے لیکن انسان اس کا گھر ٹوٹ رہا ہو اور سارے مل کے اس کو کہہ رہے ہوں کہ ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو تو یہ اچھا نہیں اس میں بزرگوں کی بزرگی کو بٹا لگتا ہے بڑوں کی عزت جو ہے وہ داگدار ہوتی ہے اور محبت اور قربتیں اور رشتے جو ہیں یہ اس وقت داؤ پہ لگے ہوتے ہیں اس لیے کچھ سوچ سمجھ کے چلیے گا آج ہم اپنی گفتگو کو تین حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں پہلا حصہ کہ ہم بلا سوچے سمجھے رشتہ کر لیتے ہیں اور دوسرا حصہ کہ ایک دولے کو اور دولن کو اسی شادی حال میں جب اس سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے تو ہمارے دین نے ہماری شریعت نے جو سبق پڑھایا تھا وہ آج کاش پڑھایا جائے اگر کوئی وعدہ کرنے سے پہلے انسان شروط اور قیود اور حدود اور پابندیاں کسی کو بتا دے تو بعد میں دکھ نہیں ہوتا ہے لیکن جب یہ دونوں کو ملایا جا رہا ہوتا ہے جوڑ جوڑا جا رہا ہوتا ہے نیا جوڑا بنایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت ساری گفتگو عربی میں ہوتی اور سٹیج کے اوپر محدود ہوتی ہے باقی لوگ مزے سے اپنے معاملات کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جب مشکل وقت پڑتا ہے تو یہ بیچارہ لڑکا اور لڑکی یہ میاں اور بیوی نیا بننے والا جوڑا پوری دنیا سے تن تن ہا ہوتا ہے اور ایسے حالات میں ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے خود بھی خبر نہیں ہوتی ہے اور دوستوں کو بھی جگہنسائی کا موقع ملتا ہے سب سے پہلے بیوی بناتے ہوئے یہ شوہر کو چنتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا پہلی بات کہ عورت جس کے دنیا میں چار بڑے روپ ہیں وہ ماں بن کے وہ بیٹی بن کے وہ بہن بن کے اور بیوی بن کے دنیا کے سامنے آتی لیکن ہر عورت یہ دنیا کے اندر دوہرہ کردار رکھتی یاد رہے کہ دوہرہ کردار اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس اب گول کا چھلکا حکیم لوگ سمجھتے ہیں کہ گرم سے لیا جائے تو یہ قبض کشا ہوتا ہے اگر تھنڈے میں تھنڈے سے لیا جائے تو یہ قابض ہوتا ہے چیز ایک ہی ہے اگر آپ کو اس کا استعمال درست نہیں آئے گا تو آپ کچھ الٹ کر بیٹھیں گے قرآن ایک ہے کتاب ہدایت کی ہے یو دلو بہی کتیروں و یہدی بہی کتیرہ انسان اسے پڑھ کے ہدایت بھی پاتے ہیں اسے پڑھ کے گمراہ بھی ہوتے ہیں عورت ایک ہی ہے اس کے دوہرے کردار سے واقف ہونا ضروری ہے اگر یہ اچھی ہے صالح ہے مسلحہ ہے امدہ ہے اور اس میں صلاحیت ہے تو پھر یہ جنت کی ہوروں کی سردار ہے یہ کبھی فاطمہ ہے یہ کبھی عائشہ ہے اور کبھی خدیجہ ہے رضی اللہ عنہن جمعیہ لیکن اگر معاملہ برعکس ہے تو کائنات کے امام جنہوں نے پہلے روپ میں کہا تھا کہ خیر و مطائد دنیا المرأة السالحہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے خیر کے سودے دیکھے ہیں مگر نیک اور صالحہ عورت سے بڑھ کے اچھا اور قیمتی سودا دنیا میں مجھے نظر نہیں اور اگر یہ الٹ ہیں تو فرمایا اس دنیا کا سب سے پہلا فتنہ اور آزمائش اگر کسی نے دیکھی ہے تو عورت کی دیکھی بنی اسرائیل میں سب سے پہلی آزمائش کابیل اور حابیل کے درمیان سب سے پہلی آزمائش اور اس دنیا میں سب سے بری چیز اگر کوئی ہے ایک صاحبِ اکل کے لیے صاحبِ خرد کے لیے ایک نوجوان مرد کے لیے تو وہ فتنہ بھی عورت کا ہے محبوب نے کہا میں اپنے بعد اگر کوئی سب سے بدترین فتنہ چھوڑے جا رہا ہوں تو وہ بھی ایک عورت ہی کا ہے تو حضرات جب عورت کا معاملہ ایسا ہے اور یہ گھر والی ہے اس کے بغیر گھر نہیں چلتا تو انتخاب میں کچھ سمجھئے گا کچھ سوچئے گا کیونکہ وہ نفس رکھتی ہے وہ صاحبہِ نفس ہے میں بھی نفس رکھتا ہوں اور ہر وجود میں نفس کے تین پوئنٹ ہوتے ہیں جو مرد اپنے نفس کو نہیں سمجھتا وہ عورت کے نفس کو کیا سمجھے گا ہم نے ڈاکٹروں نے یہ تو کہہ دیا حکیموں نے کہہ دیا کہ عورت کی نبز تلاش کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے وجود میں نفس ہوتا ہے اور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور کہاں ہوتا ہے میں اس بھرے حال میں بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں بڑے بڑے اہلِ علم اہلِ فن اہلِ دل اہلِ جسم و جان اہلِ فکر و نظر بیٹھے ہیں اور حالت وہی ہے کہ میں نے اپنے تھرڈیئر کے سٹوڈنٹس کی کلاس میں داخل ہوا تو ایک جگہ جو ہے وہ دل بنا کے بیچ میں تیر مارا ہوا اور نیچے لکھا ہوا جگری میں نے پوری کلاس کھڑی کر لی میں نے کہا کہ وہ بیٹھ جائے کہ جسے جگر کا پتہ ہے کہ جگر ہوتا کہاں ہے جگری کہنے نہ آسان ہے وہ میرا جگری یار جگری دوست یہ ہے لیکن جگر کیا ہے کہاں ہے ہمارے نوجوانوں کی موسٹلی اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بہتر لوگوں کی کلاس ہے ایک بھی طالب علم کو پتہ نہیں تھا جگر کیا ہوتا ہے میں نے کہا کہ اگلے دن اممہ جی کو اببہ جی کو پوچھ کے آئیے گا کہ جگر کیا ہوتا ہے ہم نفس نفس تذکیہ نفس تو کرتے رہتے ہیں لیکن نفس ہوتا کہاں ہے اللہ نے کہاں رکھا ہے شاید بھرے حال میں کوئی ایک ساتھی ہاتھ اٹھا دے میں حالت ہماری یہی میرے رب نے وجود میں اس کے تین پوائنٹ رکھیں جیسے یہ آپ کے پنکھو کے ڈیمر لگے ہوتے ہیں آپ ان کو آف کر لیں آپ آن کر لیں تیز کر کے ایک نمبر پہ کر لیں یا دو نمبر یا تین نمبر پہ سلو کر لیں اللہ نے ہر وجود میں نفس رکھا ہے اس نفس کو کاٹا نہیں جائے گا یہ نہیں کہ عورت غصہ کرتی ہے تو پتہ نکال دیا جائے مرد غصہ کرتا ہے تو پتہ نکال دو نہیں اللہ نے انبیاء کو فزیشن بنایا ہے سرجن نہیں وگرنہ ہر نبی کو نشتر دے کے بھیجا ہوتا کہ جو غصہ کرے پتہ نکال دو جو غلط رستے پہ چلے پاؤں کاٹ دو جو غلط طرف دیکھے اس کی آنکھ نکال دو ایسے نہیں کیا بلکہ نفس امارہ برائی کا حکم دیتا ہے کہاں ہوتا ہے آپ کو بھی مجھے بھی پتا ہے کہ جب ہمیں اندر سے اتھلپنگے دے رہا ہوتا ہے یہ کر لیں اس کی گاڑی کو رگڑ دے اس کے بلب کو ایٹ مار کے پتھر مار کے روڑا مار کے توڑ دے اس کے ٹائر کی ہوا نکال دے اس کا ایسا تو یہ اندر سے حکم دے رہا ہوتا ہے لیکن پیمبر نے کہا کہ جب یہ حکم دے رہا ہے کچھ غلطی کر بیٹھے تو اس کو نفس لووامہ میں بدل دو کہ تُو نے گالی دی تو کیوں دی مارا تو کیوں مارا ٹائر پنکچر کیا تو کیوں کیا غلط کٹ ماری تو کیوں ماری کسی کا نقصان کیا تو کیوں کیا تُو نے برا بھلا کہا تو کس لیے کہا اندر احساس ہونے لگے اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر آپ اس کو تو توبہ کی طرف مائل کر دیں اگر یہ توبہ کی طرف مائل ہو جائے تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں آواز آتی ہے یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی رازیت مرزیہ اور یہ وہ گھر ہے یہ وہ مرد اور عورت ہے یہ وہ وجود ہے یہ وہ جوڑا ہے کہ جس کے نفس کو اتمینان ملے گا دنیا بھی جنت بن جائے گی فَدْخُلِ فِي عِبَادِي وَدْخُلِ جَنَّتِ اور کل قیامت کو بھی رب ان کو جنت دے دے گا پہلے اپنے نفس کو سمجھئے اس کے بعد معاشرہ جو زخم دیتا ہے ہم اس کے گھاؤ مندمل کرنے کے لئے مرہم تلاش کرتے ہیں ایک آج آپ نے بھی موضوع رکھا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے ہمارے گھروں میں بھابیاں لڑی بھائی لڑے دوست لڑے احباب لڑے محلے داروں کی کہانیاں تو ہم گھر میں خواتین مرد اور عورت تاکہ ہمارے ساتھ ایسے نہ ہو ہم علاج کے لئے کبھی اس کو ٹی وی کی سکرین پہ دھونڈتے ہیں کبھی ڈراموں میں کبھی فلموں میں اب ہمارے موضوع اور حالات کے مطابق جو ڈراما جو فلم ہمیں نظر آگئی ہم اس کے اوپر رو رو کے آنسو بہا دیتے ہیں کبھی ڈائیجسٹوں میں کبھی خواتین میں کبھی شوا میں کبھی سنڈے میکزین میں کبھی کسی میں اپنے جو ہے مطابق کہانیاں ڈھونڈ کے ناول ڈھونڈ کے یاد رہے کہ سکرین کی دنیا اور حقیقت کی دنیا میں فرق ہے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حقیقت کی دنیا میں نہیں ہو رہا جو وہاں مل رہا ہے وہ یہاں نہیں ملنے والا اور آپ کے گھاؤں مزید بڑھ جائیں گے کبھی کم نہیں ہوں گے اگر ان زخموں کا مرہم ڈھونڈنا ہے تو اسی سے مانگو کہ جس نے یہ وجود بنائے ہیں وہ اللہ الرحمن ہے اس کی وہی کتاب اور سنت سے ان زخموں کا حل تلاش کرو مرہم ملے گا اگر آپ نے مرضی کے ڈھونڈے نہ تو پھر مرہم نہیں ملنے والا پھر وہی ہوگا جو میں نے 1986 میں ایک گاڑی پہ پڑھا تھا اور وہ کریم والوں کی ایک بس تھی اور اس کی بیک سائیڈ پہ لکھا ہوا تھا میں اس قسم اٹھانے کا قائل نہیں رب کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانی جہاز نہیں لیکن وہ ایک شاعر نے بولا تھا تو آپ کو ذکر کر دوں کہتا ہے مرہم بھی گئے مرہم کے لئے بلکہ اس سے پہلے تھا ہم دم سے گئے یعنی سانسے بھی جاتی رہے ہم دم سے گئے ہم دم کے لئے ساتھی کو تلاش کرنے میں اپنے ساتھ لگائے رکھنے میں ہم نے بڑی کوششیں کی مگر ہم اپنی سانس دے بیٹھے ہم دم سے گئے ہم دم کے لئے ہم دم کی قسم ہم دم نہ ملا مرہم بھی گئے مرہم کے لئے مرہم کی قسم مرہم نہیں ملے گا جو ان زخموں کو مندمل کر دے کیونکہ یہ زخم ہم نے خود لگائیں اس کی وجہ کہ ہم اپنے معاشرے میں فرشتوں کی تلاش میں ہیں میرے بھائی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور بینیں صرف سن رہی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ہر مرد نے خواب دیکھے ہوتے ہیں ہر عورت نے خواب دیکھے ہوتے ہیں اور اس نے اپنے خوابوں کا شہزادہ اور اس نے اپنے خوابوں کی شہزادی کو یوں سمجھا ہوتا ہے کہ وہ فرشتہ ہوگا دنیا میں فرشتے نہیں بستے یہاں انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے یہاں سب آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور دادا جی سے بھی غلطی ہو گئی تھی ہتبت کھلوتے ہیں آدم دے پوتے ہیں آدم علیہ السلام اور امہ ہوا سے بھی اگر کمی بیشی ہو گئی تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے تو انسانوں کو دیکھئے اور انسان میں انسانیت دھونڈ کے گھر بنائیے اگر آپ فرشتوں کی تلاش میں ہیں تو غلطیوں میں ہیں کیونکہ یہ غلطی کر بیٹھے ہیں نہ کوئی شوہر فرشتہ ہے نہ کوئی بیوی فرشتہ ہے غلطیاں ہو سکتی ہیں امکان ہے اور اگلا نکتہ گفتگو کا کہ غلطیاں پیغمبر کے گھروں میں بھی ہوئیں لڑائیاں ہو جاتی ہیں چپکلش ہو جاتی ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اگر انبیاء کے گھروں میں چپکلش ہو جاتی ہے تو تیرہ میرا گھر کسی پیغمبر کے گھر سے بالا تر نہیں ہے اور جب یہ حقیقت ہے تو پھر اپنی ایک غلطی مان لیجئے عورت کے انتخاب میں ہم سے ایک غلطی ہوتی ہے اور وہی ہمارے گھر ٹوٹنے کا سبب بن جاتی ہے اور آقا نے پہلے بتا دی تھی تُنکہُ الْمَرْعَةُ لِعَرْبَائِنِ عورت چار وجہ سے چنی جاتی ہے اور مرد بھی انہی چار وجہ سے چنا جاتا ہے عورت چار وجہ سے مرد کا انتخاب بھی انہی چار بنیاد دوپے ہیں پہلے نمبر پہ پہلے نمبر پہ حسن و جمال دیکھا جاتا ہے اور یہ ایسی خوبی ہے جو باقی سب پہ پردہ ڈال دیتی ہے دوسرے نمبر پہ حسب اور نسب دیکھا جاتا ہے برادری، قبیلہ، خاندان تیسرے نمبر پہ مال دیکھا جاتا ہے اور چوتھے نمبر پہ ہے جو کوئی دین دیکھ لے صلاحیت دیکھ لے اچھائی دیکھ لے تو یہ چوتھے نمبر پہ میرے محبوب نے کہا تھا آپ دین دار خاتون کا انتخاب کیجئے آپ کامیاب ہو جائیں گے اب ہم کیا کرتے ہیں پہلے نمبر پہ بچے کو کوئی خاتون پسند آگئی بچی پسند آگئی یا والد کو آگئی حسن و جمال کو دیکھا تو دنیا کی ساری خوبیاں بھول گئے اور یاد رہے جب آنکھیں بلکل ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا دیکھنا اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی نظر تب آتی ہے جب ماں باپ روک رہے ہوتے نہیں دیکھتا بھائی روک رہے ہوتے نہیں دیکھتا برادری قبیلہ سمجھا رہی ہوتی ہے نہیں رکھتا دوستہ باپ بتا رہے ہوتے نہیں دیکھتا جب اسے خود نظر آتا ہے نا اور آنکھوں سے خمار اترتا ہے نکاح ہو چکا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے حسن کی بولی بولتی ہے اور حسن کی ادائیں دکھاتی ہے حسن کی اپنی ادا ہوتی ہے اسی نے تیرا دل لوٹا تھا یہ کسی اور کا بھی لوٹ سکتی ہے جب یہ لوٹتی ہے نا دوسروں کا دل تو پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ تو بات غلط ہو گئی ہے پھر جان چھڑاتا ہے تو جان نہیں چھوٹتی جان چھڑاتا ہے جان نہیں چھوٹتی گھر ٹوٹ جاتا ہے اور کسی نے چنا ہوتا ہے حسب نصب کو دیکھ کے ماں باپ کہتے ہیں کیا ہوا بیٹا خاندان تو ہنچائے اپنا خون ہے اپنا قبیلہ ہے اپنی برادری ہے اگر چہرہ مورا اچھا نہیں عدات اچھی نہیں کچھ بھی نہیں لیکن یہ تو دیکھ خاندان ہے اور خاندان اور حسب نصب کی اپنی بولیاں ہوتی ہیں جب وہ گھر میں آکے اپنے اونچے خاندان کی بولی بولتی ہے نا تو پھر دل دکھتا ہے یہ تے کچھ ہو ری نکلے ہے پھر یہ گھر توڑنے کی سوچی جاتی ہے مجھے آج بھی یاد ہے ایک والد نے اپنے بیٹے کو بیت اللہ میں منوایا کہ بیٹا فلان جگہ رشتہ کر لیا سترہ رشتے موجود اور باپ بیت اللہ میں بیٹھا اپنے بیٹے کو میرے لفظوں میں بلیک میل کر رہا ہے کہ بیٹا جس بیٹے نے باپ کی بیت اللہ میں نہیں مانی وہ کہاں مانے گا بیٹا مجبور ہو کے کہنے لگا ابو جی ٹھیک ہے کر دیجئے اور ابھی ولی میں کی دیگے نہیں چڑی تھی میں نے اسی والد کو اپنے ان کانوں سے سنا کہ وہ بیٹے کو کہہ رہا ہے اس کو فارق کر دے کون ہے یہ حسب اور نصب اور تیسرے نمبر پہ مال اور جمال دیکھا جاتا ہے جب مال اور جمال ختم ہو جائے یا وہ اپنی بولی بولتا ہے تو پھر ہمارا دل دکھتا ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے کھڑیاں والا میں ایک مثال دی تھی اور ہمارے وہ اپنے شہر فیصل آباد کی بچے کی شادی ہوتی ہے اور اس وجہ سے ہوئی کہ ماشاءاللہ لڑکی کھاتی پیتی ہے اس کی منٹ گمری بزار میں سترہ دکانیں ہیں اس نے اس وقت تو شوق میں ٹھیک ہے بڑا زبردست شادی کر لی لیکن جب ابھی شادی کے ابتدائی ایام تھے بیوی نے کہا کہ جاؤ سترہ دکانوں کا حساب کتاب لے کے آؤ تو پھر یہ کہنے لگا تو میں نکرائیہ لینڈی رکھے اب یہ آپس میں ان کی کلیش ہوئی اور بات جاتی رہی تو دوستو نہیں فض فر بزارت دین ایسی عورت چنیے جو دین والی ہو اب ہم نے دین والوں سے بھی رشتہ کر کے دیکھا بخاری پڑی ہوئی مسلم پڑی ہوئی نسائی پڑی ہوئی ترمزی ابن اماجہ پڑی ہوئی اس نے تفسیر کا کورس کیا ہوا عالمہ کا کورس کیا ہوا فاضلہ کا کیا ہوا شادی کر کے گھر میں لائے اس نے بھی گھر توڑ دیا تو بھائیوں معنی صحیح یہ ہے کہ فض فر بزارت دین کا معنی کہ جو خالق اور مخلوق دونوں سے اچھی ڈیل کرنا جانتی ہو جس میں یہ صلاحیت ہو کہ جو خالق کا وقت ہے خالق کو دینا ہے جو مخلوق کا ٹائم ہے وہ مخلوق کو دینا ہے میرے دادا جی کی تیسری اہلی ہے میری تیسری دادی جی ہے وہ قطب ستہ کی بھی حافظہ قرآن مجید کی بھی حافظہ لیکن گھر نہیں بسا وجہ کیا تھا تھی کہ اپنے خالق کو تو حق دے رہی ہے مسلح پہ چوبیس گھنٹے ہیں شوہر کھیتوں میں کام کر کے امید رکھتا تھا کہ پیچھے لسی پانی لے کے آئے گی روٹی لے کے آئے گی نہیں پہنچی کیونکہ پردہ کرتی ہیں گھر میں آئے حل چلا کے ایکڑ دو ایکڑ جب گھر میں پہنچے تو مسلح پہ ہیں اب پوچھا روٹی لسی کا آئے تو وہیں سے کھنگورہ مار کے کہ وہ پڑیے اٹھا لیں اب یہ خالق کا حق تو ادا کر رہی ہے لیکن مخلوق کے حقوق کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں زیادہ دیر گھر نہیں بسا لیکن وہ عورت کہ جو نماز کا ٹائم ہے اپنے شوہر سے معذرت کر لے اپنے سسرال سے اپنے بچوں سے کہ اب یہ رب کا ٹائم ہے میں نے صبح سے اب تلک آپ کو ٹائم دیا کچن کو ٹائم دیا گھر کو ٹائم دیا دستگ کو ٹائم دیا صفائی کو ٹائم دیا میں نے ہر رشتے کو نبھایا ہے اب میرے رب نے جب بولا ہے اللہ اکبر تو سب رشتے چھوٹے ہیں مجھے پہلے رب کا حق ادا کرنے دو پھر تمہارا کروں گا یہ گھر نہیں ٹوٹے گا اور جب شوہر کا حق ہے دھارا آیا ہے تو پھر یہ کسی اور کو نہیں دے کسی یہ مسلح پہ نہ کھڑی ہو کیوں اسے پتہ ہو کہ اب یہ اس کا ٹائم ہے تو بھائیو اس طریقے سے یہ ابتدائی زندگی اگر آپ نے یہ سمجھ کے گھر نہ بنایا تو گھر جلدی ٹوٹ جائے گا اور جب گھر ٹوٹ گیا اللہ نہ کرے بچوں کے بعد تو میں نے دنیا میں بڑے بڑے یتیم دیکھیں یتیم وہ جس کا باپ مر جائے اور مسکین وہ مشہور ہے جس کی ماں مر جائے نہیں یارو دنیا میں سب سے برا یتیم وہ ہے کہ جس کا باپ بھی زندہ ہو ماں بھی زندہ ہو لیکن وہ باپ کو باپ نہ کہہ سکے ماں کو ماں نہ کہہ سکے ماں سے ممتہ نہ لے سکے باپ سے شبکت نہ لے سکے باپ لڑکے کہیں ہیں ماں لڑکے کہیں ہیں اور حالت یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے سامنے ہیں ایسے یتیم بچوں کا پھر کوئی والی وارث بھی نہیں ہوتا ہے اور ان کو دردر ستانے ملتے ہیں تیری ماں ایڈی چنگی اندیتہ چھڑ کے کیوں جاندی باپ اتنا اچھا ہوتا تو آپ کے ساتھ یہ کیوں کرتا تو اپنے بچوں کو کل کوئی یتیم نہ بنائیے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہوں اس کے لیے جن کی شادیاں ہو گئی مبارک جن کی نہیں ہوئی وہ نوجوان جو دولے بننے والے ہیں وہ میرے اگلے نکتوں کو ذرا سنیں کہ میرے محبوب تب تک نکاح نہیں پڑھاتے تھے عمومی خطبہ سنت ہے کہ جب تک دولے اور دولن کو یہ پہلے بتانی دیتے تھے کہ یہ دیکھ لینا راستے میں مشکلے آ رہی ہیں اگر یہ تجھ کو شرطیں قبول ہیں تو قبول ہے کہہ لینا وگرنا آج بھاگ جاؤ بچ جاؤ آج بچ جاؤ بھاگ جاؤ کونسی پہلی چیز کہ یہ بتاؤ آپ میں انسانیت کا فقدان تو نہیں دولے اور دولن دونوں میں چیک کر لیا جائے پوچھ لیا جائے کہ آپ انسان ہیں یہ پوچھنا بڑا مشکل ہے شادیاں صرف مسلمانوں کی نہیں ہوتی کفار کی بھی ہوتی ہیں دیگر مذاہب کی بھی ہوتی ہیں تو انسان تو ہے نا کم از کم فرمایا یا ایوہ الناس شادی وہ کرے گھر وہ بنائے جوڑا وہ جوڑے اور جوڑ اور ٹوچن وہ آپس میں ملائے کہ جو کم از کم خود کو اور اپنی بیوی کو انسان اس میں اپنے انسانیت ہو اور اس کی بیوی میں بھی انسانیت ہو یہ اس کو انسان سمجھے اور وہ کم از کم اس کو انسان سمجھے جو یہ کر سکتا ہے وہ شادی کرے اور یہ نکتہ بڑا زبردست نکتہ ہے آپ نے اکثر دیکھا ہے گھر کب ٹوٹتے ہیں جب انسان انسانیت کے نکتے سے نیچے گر جاتا ہے جب پیار تھا تو ایک دوسرے کو بہت کچھ بولا اور جب نفرت ہوئی تو وہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں کہ جو جانور جنگل میں نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا نہیں وہ کراچی میں وہی بیوی جس نے پیار اور محبت سے اس کو شوہر بنا کے اپنا گھر بسایا تھا جب لڑائی ہوئی گھر ٹوٹنے لگا تو اسی شوہر کے ٹکڑے کر کے ہنڈیا میں چڑھا کے اس کا کورمہ بنایا جس کی سمجھ مصطفیٰ بادلالیانی تک لوگوں کو پہنچی تھی کیا یہ انسان کرتے ہیں شاعر نے کہا تھا نعیب زماننا والعیب فینا وما لزمان نعیب سیوانا ہم تانہ زمانے کو دیتے ہیں عیب ہمارے اندر ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے کے لئے ہم سے بڑھ کے کوئی عیب والی چیز نہیں وَلَيْسَزِّيبُ يَاقُلُ لَحْمَزِيبٍ وَيَاقُلُ بَعْدُنَا بَعْضًا عَيَانًا میں نے جنگل میں بھیڑیوں کو دیکھا ہے کوئی بھیڑی یا کسی بھیڑی کا گوشت نہیں کھاتا لیکن میں نے انسانی معاشرے میں انسانوں کو انسانوں کو کھاتے دیکھا ہے یا ایوہ الناس شادی گو کرے گھر اس کا بچے گا جس میں کم از کم انسانیت سے نیچے اس کا گراہ اپنا گرے اور دوسرا نکتہ تقوی کا فقدان تقوی کا معنی کیا ہے صوفی بننا نہیں یہاں مقصد کہ اللہ نے جو تمہیں بتایا ہے اس کو لے لو جہاں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ یہ تقوی ہے اور جہاں کئی بھی وہ تنہائی میں ہیں لوگوں میں ہیں جلوت میں ہیں خلوت میں ہیں آپ کو رب کا ڈر رہے اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر آپ کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے جب بیوی اکیلی ہوگی سمجھے گی کوئی نہیں دیکھ رہا جب شہر اکیلہ ہوگا کہے گا کوئی نہیں دیکھ رہا تو ان کی یہ تنہائی کی غلطیاں ان کے گھروں کو توڑ دیں میں یہاں مثال دینا چاہوں گا وہ بچہ جس کو جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عمرے میں جاتے ہوئے جنگل اور پہاڑوں میں ازم آیا تھا اتَّقِ اللَّهَ حَيْسُ مَاكُن رب کا ڈر اپنے دل میں رکھتو جہاں کہیں بھی ہے بچہ بکریاں چرا رہا ہے اسے کہا بیٹا ایک بکری دے دو کہا میں بکریوں کا چرواہا ہوں میں مالک نہیں ہوں میں بیچ نہیں سکتا کہا بیٹا پیسے لے لو اپنی جیب میں رکو کہا بتایا نا میں چرواہا ہوں میں مالک نہیں میں تم سے ڈیل نہیں کر سکتا کہا اپنے مالک کو کہنا کہ بھیڑیا جو ہے وہ بیڑ کھا گیا تھا پیسے لے لو جیب میں رکو اور بکریوں میں دے دو کہا مجھے یہ تو سکھا رہے ہو کہ میں مالک کو کہہ دوں بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا مجھے یہ بھی بتا دو کہ میرا رب اس وقت کہاں ہے وہ مجھے دیکھ نہیں رہا فَأَيْنَ اللَّهُ میرا رب کہاں ہے ہم جب سب میں ہوتے ہیں تو صوفی اللہ ہوتے ہیں جب ہم تنہا ہوتے ہیں تو جو کچھ ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں اس لیے کم از کم تقوی کو جو بندہ یہ ذہن میں رکھے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے بیوی نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا شاہر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا رب تو دیکھ رہا ہے اور تیسری بات دولے اور دولن دونوں کو سمجھا دیجئے آپ کی بھی ضرورتیں ہیں آپ کی بھی ضرورتیں ہیں قبول ہے کہنے سے پہلے سوچ لو کہ تمہیں جب بھی ضرورت پڑے تو کسی طرف نہیں دیکھنا تمہاری ضرورتوں کو صرف اللہ پوری کرتا ہے اتاکو رب باکم رب اس کو کہتے ہیں جو چونچ دے تو دانے کا بھی احتمام کرے جو پیٹ دے تو رزق کا مین گیٹ بھی لگا ہے جس نے آنکھ کی سکرین دی ہے تو آٹومیٹکلی وائپر بھی ساتھ دیا ہے صاف کرنے کے لیے اور پانی بھی خود دیا ہے اور اس میں کیمیکل بھی خود ملا کے دیا ہے اور رب جس نے پیٹ لگایا ہے تو اس کے لیے لکمیں بھی دیئے ہیں اور اگر اس کو ملہم چیزیں چاہیے تو پیسنے کے لیے دانت بھی دیئے ہیں تمہاری ہر ضرورت گھر مت توڑنا کیونکہ اکثر گھر ضرورتوں پہ ٹوٹتے ہیں کیا ہوتا ہے شوہر کی جسمانی اور روحانی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں لڑ پڑا گھر توڑ دیا اور بیوی کی جو ہے وہ مالی اور دیگر ضرورتیں پوری نہیں ہوئی اگلے دن ہی طلاق لے کے جو ہے وہ گھر چلی گئی نہیں اتتکو رب بکم اپنے رب سے ڈرو تمہاری ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے میں یہاں مثال دینا چاہوں گا میاں بیوی لڑے اور ایک عالم کے پاس گئے خوش قسمت عالم ہوگا میرے جیسا نہیں تو سمجھانے کے لیے اس نے ان کو اپنی لائف کی پریکٹیکل مثال دی کہا بھئی آپ کی بات سنتے ہیں پہلے بیٹھئے اپنی جو ہے مہمان نوازی کروائیے اندر آواز دی بیوی کو اہلیہ کہا جی کہا مہمان آئے ہیں کچھ بھیجئے عورت نے پردے کے نیچے سے تربوز لڑکا دیا میاں جی نے دیکھا دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے مہمان بڑے ہیں اور دے دیجئے واپس کر دیا پھر اہلیہ نے وہی لڑکا دیا یوں کرتے کرتے سات مرتبہ شوہر نے تربوز واپس اندر بھیجا اور اہلیہ نے تھوڑی دیر کے بعد وہی تربوز جو ہے واپس باہر بھیج دیا اب آنے والے میاں بیوی دیکھ کے کہنے لگے میاں جی سانوگال سمجھ آگئی ہے کہتے کیا ہوا کیا ہوا ابھی تو آپ کا مہمان کوئی حق ہے وہ میں نے دینا ہے کہا دیکھئے اگر کوئی عام بیوی ہوتی تو کہتی ویلہ بے کے نمبر ٹنگی جانا ہے کر رکھیا کیوں ایک دوانہ اور بار بار کہہ رہا یہ اچھا نہیں اور بھیج کتنے لے کے آیا ہے لیکن اس اللہ کی بندی نے میری بھی قدر کی ہے آپ کی بھی قدر کی ہے اور اپنے رشتے کی بھی قدر کی ہے میں نے سات بار اندر لڑکایا اس نے تھوڑی دیر محبت اور خاموشی کے ساتھ اسی کو واپس بھیج دیا ہے میرے گھر کے شاد اور آباد رہنے کا یہ راز ہے میاں بیوی اٹھے اور چلتے بنے لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں گمسان کا رن ہوتا ہے اور معلوم نہیں میں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا ہے کیا خیر ہے ایسے نہیں ضرورت پوری اللہ کرتا ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پیسہ پورا نہیں چھت سہی نہیں مکان اچھا نہیں گھر بہتر نہیں اس نے پہلے کچھ بتایا تھا اب کچھ ہے اور مجھے آج بھی وہ میسج نہیں بھولتا لڑکی لڑکے اپنے اببو کے قدموں میں جو گھر سے نکلی تھی شادی کے لئے اپنے شوہر سے جا کے اس نے کوٹ میں میریج کی تھی آج واپس آئی تو اببو کے سر کے قدموں میں سر رکھ کے رونے لگی کہا بیٹا کیا ہوا کہنے لگے اببو معاف کر دیں تو بتاتی ہوں کہا کیا ہوا کہا جو وہ گاڑی لے کے آتا تھا وہ رینٹ کی نکلی ہے اور وہ جو گھر بتاتا تھا وہ کسی دوست کا نکلائے اور وہ جو اپنی ٹگریوں دکھاتا تھا وہ جی سی یونیورسٹی کی نکلی ہے اب ہر چیز اس کے پاس دو نمبر نکلی ہے تو میں واپس نہیں آؤں گی تو اور کیا ہوگا تو جو پہلے دکھایا ہوتا ہے جو بتایا ہوتا ہے جو سنایا ہوتا ہے جو ان کو آسمان اور بڑے خواب دکھائے ہوتے ہیں اگر وہ پورے نہیں تو اپنا گھر مت توڑیے حوصلہ کیجئے صبر کیجئے آپ کا رب آپ کا گھر نہیں ٹوٹنے دے گا اگلا اللہ نے فرمایا من نفسیم واحدہ لڑکے کو بھی بتا دو لڑکی کو بھی سمجھا دو کہ تمہارے گھر کو توڑنے کے لیے ہزاروں لوگ موجود ہیں ہر رشتہ جو ہے وہ گھر توڑنے کے لیے تیار سمجھو اور خصوصاً آج کے دور میں جب میڈیا الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا ہر طرف سے اس جوڑ کو کچھا کرنے کے لیے اور توڑنے کے لیے ہر آدمی اپنی جو ہے وہ اداؤں کو پیش کر رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو یک جان رکھیے وہ گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا جس میں میاں اور بیوی یک جان رہیں گے یک جان ہونے کا فقدان ہے اور یہ وہ لفظ ہے جس کو قرآن نے بہت پہلے بولا ہے من نفسیم واحدہ للیانی میں مصطفی آباد میں دو پیار کرنے والوں نے سب سے پیارا لفظ جو کبھی ڈھونڈا ہے بیوی نے شہر کو اور شہر نے بیوی کو کہنے کے لیے یہ اس کو جان کہتا ہے اور وہ انہیں جانو کہتی ہے یہی ہے نا اور یہ قرآن کا لفظ ہے نفس ایک جان جس نے مو سے بولے ہوئے لفظ کو سمجھا میں نے اس کا گھر چھوٹتے نہیں دیکھا لیکن ادھر ساس ادھر سسر ادھر نند ادھر بھائی ادھر دیور ادھر جیٹ یہ سارے کر رہے ہیں گھسیٹ رہے ہیں کھینچ رہے ہیں اگر یہ دو الگ الگ ہو گئے تو مر گئے یک جان بچوں کی طرف آئیے ذرا اللہ بچے دے دیتا ہے نا تو ماں اور باپ کی لڑائی بچوں کی وجہ سے بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہے باپ مارنے لگتا ہے کوئی غلطی ہوتی ہے ماں باگ کے پکڑتی ہے اب یہ یک جان نہیں ہے اگر والد کبھی مار بھی بیٹھے اور زیادتی والد کی ہو لیکن بچے کو کسی وجہ سے ڈانٹا ہے باپ ایسے نہیں مارتا کوئی غلطی اسے ماسوس ہوئی ہے تو پکڑا ہے تو ماں کو اپنے شوہر کا اپنے اس کے بچے کے باپ کا ساتھ دینا چاہیے اپنے شوہر کا کہ دیکھ بیٹا اگر باپ ڈانٹ رہے ہیں تیری کوئی غلطی ہوگی سوچ جا سمجھ جا یہ گھر یک جان ہے لیکن عورتیں کیا کرتی ہیں آگے آئیں اب وہی تھپڑ جو بچے کو مارنا تھا اس کے چیرے پہ پڑ گیا اب فون کر دیئے مجھے مارا ہے رونے لگی یا یہ کہہ گی انہوں ادھا مار چھٹ انہوں کی تو یتیم خانے دیا اب یہ جب آپس میں بچہ لڑائی دیکھتا ہے ویک پوینٹ دیکھ کے ماں کی طرف اور یہ بچے ہمیشہ میں نے بدتمیز دیکھیں اور ان گھروں کو کبھی میں نے بستے نہیں دیکھا اور اگر کبھی ماں نے مارا تو والد کا ایکشن ایسے گالیاں دینے لگے گا لیکن نہیں اگر والدہ ایسے کر رہی ہے تو شوہر اپنی بیوی کا ساتھ دے کہ ٹھیک ہے بیٹا اگر اممہ مار رہی ہے تو خیال رکھو اندہ ایسے ہوا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا تنہائی میں ایک دوسرے کو بے شک سمجھا لیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور ایسے گھر کے بچوں کو میں نے ہمیشہ وفا شعار عدب اور احترام والا دیکھا ہے من نفسم واحدہ اگر آپ یک جان رہے آپ کی ساس آپ کا سسر آپ کا والد آپ کی امی جو مرضی کرتے رہے ہیں اللہ کی قسم گھر نہیں ٹوٹے گا میرے بزرگ آج بیٹھے ہیں شاید غصہ کریں لیکن میں ان کی طرف بھی آؤں گا کیونکہ قرآن کا بیان ہے وہ حقیقت ہے جو مرضی ہو آپ اپنے آپ کو مت توڑیے اپنے گھر کو چلائیے ایک وقت آئے گا کہ والد بھی راضی ہو جائے گا ماں بھی راضی ہو جائے گی لیکن اگر وہ رشتہ آپ نے توڑ دیا تو پھر نہیں ملنے والا ابباجی بڑی خوش اسلوبی سے بلیک میل کرتے ہیں کہیں گے پوتر دیکھ انو فارق کر دے ماں ہو اور لب جانی ہوں نہیں بڑی اور لب جانی ہوں ماما نہیں ہوں روئی روئی لب دیں بیٹا کہتا ہے بات تو اببو کہہ رہے ہیں بڑی زبردست کہہ رہے ہیں لیکن جو اس کے بچے ہیں انہیں بھی ذرا دیکھ ان کو شاید بیوی تو اور مل جائے لیکن ماں اور نہیں ملے گی ماں روز روز نہیں ملتی ہیں اسی لئے قرآن نے کہا لوگو ذرا سننا من نفس واحدہ وخلق منہ زوجہا گھر اس کا بسے گا جو عورت کو اپنے گھر میں صحیح مقام دے پائے گا ہمارے گھروں میں سب سے بڑا مقام ماں کا ہے بھائیو توجہ میری طرف ہم جس مقصد کے لئے آئے ہیں وہ پورا ہو یہ نکتہ بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کو ٹوٹنے سے بچائے گا اور اس نکتے نے بڑے بڑے لوگوں کے گھر توڑ دی ہے ہمارے اور آپ کے علاقے میں سب سے بڑا رشتہ امی جی کا ہے عورتوں میں ماں جیسی شان کسی کی نہیں اور اس کے اوپر ناتیں اس کے اوپر نظمیں اور اس کے اوپر جو ہے جذباتی بول اور اس کے اوپر خطبیں اللہ معاف کرے بہت کچھ کہا گیا ایک ٹائر میں ضرورت سے زیادہ ہوا بھر دی جائے تو وہ پھٹنے کے خطرے ہوتے ہیں اور ہمارے علماء بھی یہی کرتے ہیں والدین کے حقوق کے نام پہ اتنا بھرتے ہیں اتنا بھرتے ہیں کہ والدین گھر میں جا کے پھٹتے ہیں تو اولاد کا چیرہ ہی نہیں پہچانا جاتا گھر میں سب سے بڑا مقام عورت کا جو رب نے اسے دیا ہے وہ ماں کا نہیں ہے سب سے پہلا رتبہ پہلا عزاز پہلا مقام پہلا سٹیٹس پہلا نام پہلا رویہ پہلا تعلق معاشرے میں پہلی اہمیت اللہ نے اگر عورت کے کسی روپ کو دی ہے تو وہ اس کا بیوی ہونا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اگر ماں کا مقام رتبہ سٹیٹس رویہ سب سے بالا تر ہوتا تو میرا رب آدم کی سب سے پہلے ماں بناتا لیکن رب نے والدہ نہیں بنائی امی نہیں بنائی ساتھی بنائی ساجی بنائی بیوی بنائی زوجہ بنائی اہلیہ بنائی گھر والی بنائی وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا آپ عورت کو اس کے پہلے روح بیوی ہونے کے رتبے سے عزاز دے دیجئے عزت دے دیجئے کل کو جب ماں بنے گی کیونکہ پہلے بیوی بنتی ہے پھر ماں بنتی ہے پھر وہ بیٹی بنتی ہے پھر وہ بہن بنتی ہے اگر اس کی پہلی روپ میں عزت نہیں تو باقی میں کیا ہوگی بھائیو اگر پریمری ٹیچر کی عزت نہیں اگر پریمری ٹیچر کی عزت نہیں ہے تو پی ایچ ڈی کو پڑھانے والے کی عزت کیا کرے گا اگر پہلی بنیاد پہ سیونٹین کے لیکچرر کی عزت نہیں ہے تو پھر جو ہے آگے اوپر والے رتبوں کی عزت کر بھی لی تو کیا ہوگا عورت عورت کو کاٹتی نہ مارتی نہ ہمارے گھر ساس اور بہو کے وہ جو ہمارے جھنجٹ ہے وہ کبھی نہ ہوتے اللہ کی قسم اگر ہم نے عورت کو بیوی ہونے کے ناتے پہلے مقام پہ عزت دے دی ہوتی جب وہ ماں بنے گی اس کا رتبہ اور بڑھ جائے گا اس کو پروٹوکول اور مل جائے گا اضافی بونس مل جائے گا اور گھر میں سے لڑائی بھی ختم ہو جائے گی جب ساس کو پتا ہوگا کہ مجھے عزت ملی تھی جب میں بیوی بنی ماں بعد میں بنی ہوں پہلے بیوی بنی ہوں اور یہ بھی اب بیوی بنی ہے اس کو عزت دے دوں جب ہم یہ نہیں سمجھتے تو گھر میں کیا ہوتا ہے اببا جی مجھے کہتے ہیں میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں آپ کا نام لوں گا تو شاید غصہ کریں مجھے اببا جی کہتے ہیں پوت اے ہے یہ پیڑی اے ویک کی داں بول دی اے دی کی حالات نے تو انہوں فارق کر تنہوں اللہ اور دے دو کوئی نہ کوئی اور برگی لب دوں تنہوں مارو نہیں ہوں لبنی اب اسی گھر میں اسی گھر میں جو میرے بچوں کی ماں ہے بھائیو توجہ جو میرے بچوں کی ماں ہے اس کو تو کبھی گتڑی سے پکڑ کے کبھی کیسے کبھی مارا جا رہا ہے کبھی جوتے پڑ رہے ہیں کبھی گھر سے نکالا جا رہا ہے تو چھوٹے بچے نہیں سوچتے ہوں گے کہ جو ہمارے اببو کی امی ہے اس کے تو قدموں میں جنت ہے جو ہمارے اببو کی ماں ہے اس کے قدموں میں جنت ہے جو ہماری ماں ہے اس کو جوتے پڑ رہے ہیں تو یہ ڈبل رول دیکھ کے بچہ پروان چڑے گا جوان ہوگا تو کیسے ہوگا کیوں نہیں اگر ماں کے قدموں میں جنت کا جملہ صحیح ہے حدیث صحیح ہے بول صحیح ہے آپ اس کو ماننے کو تیار ہیں تو پھر دنیا میں جو بھی بیوی ماں بن جائے اس کو سمجھئے کہ اس کے قدموں میں جنت ہے وہ ساس ہو وہ بہو ہو وہ نند ہو وہ بھابی ہو وہ کوئی بھی ہو پھر لڑائیاں کیسے ہو اللہ کی قسم گھروں سے یہ لڑائیاں مٹ سکتی ہیں اگر آپ اپنے گھر میں دنیا میں کسی کی بھی بیٹی دوسرے گھر میں جا کے نہیں پٹے گی اگر پتا ہو کہ جب بیوی بن جائے تو اس کو عزت دے نہیں اس کا پروٹوکول دینا ہے یہ معاشرے کا بنیادی کردار ہے اور کسی کی بھابی کسی کی نند کسی کی ماں کسی کی بہن اس کو گھر سے یوں گھسیٹ کے نہیں نکالا جائے گا اگر پتا ہو کہ یہ بیوی بنی ہے تو ماں بنے گی تو تب اس کے قدموں میں جنت آئے گی اگر بیوی نہیں بنتی تو ماں کیسے بنے گی جب ماں نہیں بنی تو قدموں میں جنت کہاں سے آئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو اور جو میرے بچوں کی ماں ہے ان کو جوتے پڑھ رہے ہیں ان کو وہی ٹھڑے مارے جا رہے ہیں ایسے نہیں دو رخی سے کبھی گھر نہیں بچتے ایک رخ اپنایا جائے اور اگلا اصول وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوا نَبِهِ وَالْأَرْحَام کہ جس کا نام لے کے رشتہ مانگا ہے اس کو ہمیشہ خیال رکھنا اگر ہمارا رشتہ کسی چودری نے کروایا ہونا تو ہم بڑا خیار رکھتے ہیں انہوں توڑنا نہیں چودریوں نہیں کروایا ہے یہ رشتہ پلان بزرگوں کا جوڑ ہے میں نہیں توڑوں گا وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ تُو نے رب کا نام لے کے یہ ایک سترہ اٹھارہ سال کی بچی یہ بچہ جن کا اپس میں تعلق حرام تھا دونوں کو جوڑا گیا عجاب اور قبول ہوا ہے تو رب کے نام پہ ہوا ہے اس جوڑ کو توڑتے ہوئے ذرا خیال رکھنا کہ یہ جوڑ لگایا کس نے تھا کس کے نام پہ لگا تھا توڑتے ہوئے جب تجھے رب کی لاج ہوگی کہ سب سے بڑا سب سے عالی سب سے برطر اللہ اکبر سبحان ربی العالی میں نے رب کا نام لے کے یہ رشتہ مانگا ہے تو نہ توڑوں انشاءاللہ رب کے نام کا لیا ہوا رشتہ اگر رب کی لاج ہوگی تو رشتہ ٹوٹے گا نہیں اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گا اور اس کے بعد اسی آیت میں اگلا جملہ گھر اکثر تب ٹوٹتے ہیں جب عورت حمل کی حالت میں ہوتی یہ میری ماں بہنیں ان کا حق ہے اچھی طرح سن لیں اور ہماری بھی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں ہم بھی ہیں بڑے دکھ لے کے بھائی اپنی بہنوں کو لے کے لوٹتے ہیں اور بوڑا باپ اپنی بیٹی کو واپس لے کے لوٹتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے والارہام اللہ نے کہا کہ جب رحم جو ماں کی پیٹ میں اللہ نے رکھا ہے جس میں بچے کی پروڈکشن ہو رہی ہے جس میں وہ تیار ہو رہا ہے جب بچہ بن رہا ہو اور حالتیں ہیں حمل میں عورت ہو تو خصوصی توجہ دینا اس کو خصوصی پروٹوکول دینا اس کے اوپر خصوصی خیال رکھنا اس کو جتنا ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہو دینا اس کو جتنا آرام دے سکتے ہو دینا لیکن ہمارے کیا ہوتا ہے شادی کرنے کے بعد شوہر باہر چلا گیا اور گھر میں ماشاءاللہ پانچ نندے ہیں چھ سات دیور ہیں جیٹ ہیں امی اور ابو بھی ہیں اور ان کے بھی آگے والدین موجود ہیں اب اس ایک اکیلی کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کپڑے بھی استری کرو جوتے بھی پالش کرو باہر سے گوہ بھی اٹھا کے لاؤ گوبر کو بھی سٹ کرو یہ بھی کرو وہ بھی کرو اور یہ بیچاری ادھر حمل سے ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے مستقبل کا ایک انسان بن رہا ہے اب اس سے انسانی ناتوں کے تاہب کبھی رب تو چھٹی دے دیتا ہے ڈھیل دے دیتا ہے ڈاکٹر تو لکھ دیتا ہے کہ اس کو بیڈ ریسٹ کرنی چاہیے لیکن گھر کے یہ اس کے خیرخواہ اور خونی رشتے آرام نہیں کرنے دیتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بیچاری کڑتی مرتی جلتی گرتی اٹھتی اپنے ان ایام میں ادھر شہر کو روتی ادھر اپنے گھر کو دیکھتی ادھر ماں باپ کو ترستی ادھر ان آلات میں وہ کر رہی ہوتی ہے یاد رہے اینٹ جب بن رہی اور سانچے میں ٹیڑی ہو جائے تو اسے دنیا کی کوئی اگلی فیکٹری سیدھا نہیں کر سکتی اور اگر دیوار کو سیدھا رکھنا ہے تو پہلے اس اینٹ کو سچے میں جب کچھی تھی تو سیدھا رکھو روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو کچھی مٹی تو مہکے گی یہ اس کی مجبوری ہے جب ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا تھا بسکٹ بنتے ہوئے ٹیڑا ہو جائے تو پھر کون سیدھا کرے گا ہنڈیا ابتداء میں خراب ہو جائے آٹا پہلے زیادہ سکت یا نرم رہ جائے تو بعد میں روٹی پکانی آسان نہیں ہوتی والارحام جب ماں ان حال تمہیں ہو تو سارے لوگ اس کا ساتھ دیں اس کا خصوصی تحفظ اگر ماں کو اپنی بیٹی لے آتی ہے کہ جناب ان ایام میں ہے میرے گھر میں آجا بھائیوں کے پاس آجا بابیاں سکون تو جو آپ کے گھر میں بیٹی آئی ہے اسے بھی اتنا سکون چاہیے اس کا بھی خیال کیجئے اگر ہم نے یہ توجہ دے لی تو انشاءاللہ یہ بچہ اچھا بنے گا نہیں تو یہ ماں کے پیٹ میں سے بھی اس کو دادا جی زدی ملے دادی اما زد والی ملی اور اس کے چچا اس کے تائے اور اس کی پھپیاں اور سارا خاندان انہوں نے اپنی زد اس کی ماں کے ذریعے اس کو خوراک دے کے اندر ڈوز دی ہے تو آج یہ چیخے گا نہیں روئے گا نہیں زدی نہیں بنے گا تو اور کیا ہوگا والہرحام اور اگلا نکتہ گھر کبھی نہیں ٹوٹے گا کیا کرو ان اللہ کانا علیکم رقیبا یہ کیمرے جو مووی کے اس وقت کیمرے میری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں آپ ساری زندگی واج کر سکتے ہیں کہا کہ ذہن میں رکھو تمہارے گھر میں ہر چھوٹی بڑی حرکت کو تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کے ہیڈن اور خفیہ کیمرے تمہیں واج کر رہے ہیں گھروں میں ہوتا کیا ہے بیٹا پاس ہے تو امی کی لینگویج کچھ اور ہوتی ہے بیٹا پاس ہے تو بیوی کی لینگویج لائن میں آ جاتے ہیں اب امی جی بھی اپنے انداز میں بہو بھی اپنے انداز میں اب بیٹا سارا دن کا تھکا ہوا کماک ہے جب واپس گھر لاؤتا ہے گھر لاؤتا ہے تو جس کا زور چل گیا جس نے بہترین اداکاری میں لفظ اداکاری بول رہا ہوں چھوٹا بچہ بھی اداکاری کرتا ہے ایکٹنگ کرتا ہے بڑے بھی کرتے ہیں اب جس نے اچھی اداکاری کر لی بیٹے کا وہ ووٹ لے گیا اب اس نے دروازے پہ بیل دی اور دروازہ کھولا امی جی کی چار پائی پڑی ہے سارا آگے کیا ماں جی سلام علیکم دفعہ ہو جا کے ہدے کو لوگ پیار لے جیڑی ماں بڑھائی ہیں ادھر چلا جانا ہے مگر کتے انگو وڈن پہ جان دی بچہ سوچتا ہے میں تو ٹھیک تھاگ گیا تھا ہوا کیا ہے بیوی کو جا کے شاپر پکڑاتا ہے لو کہیں دی جا وہ سے انہوں دے جیڑی دروازے تے بن نہیں ہوا رہے کہ انہوں وڈن پہ جان دی اب دونوں کی لہنگوی یہ سوچتا ہے میرے ساتھ وہ کیا رہا ہے اور اوپر سے ہمارے اکل مند بزرگوں نے کول ایسے بنا دیے چودری ہووے چنگا تے پینڈج پولیس وڑے کے ہوں توا ہووے موٹا تے روٹی سڑے کے ہوں منڈا ہووے چنگا تے ساتھ سنوں لڑے کے ہوں منڈا ہے ٹھیک ہی کرے بھئی بچہ کیا کرے قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ کانا علیکم رقیبا تمہارے رب کے کیمرے تمہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے سامنے آ جائے گا ایک گھر میں سے لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی بڑی دفعہ سلو کروائی میں نے اس آیت کے ٹکڑے کو مد نظر رکھ کے اس کے شوہر کو میں نے بولا کہ کہا ایسے کیا کہ اپنی بیوی کو ایسے کرو ایک تصویر والا مووی والا کیمرہ دے دو کہنے لگا یہ دن الکی ہوئے گا میں نے سمجھا دیا میں نے کہا کہ جب لڑے اہلیا کو کوئی بولنا نہیں ہے چھپ رہے ہیں گھر میں جو زیادتی کرتا ہے یہ بس مووی بنا لے ہم ماشاءاللہ گھر میں نندے بھی تھی اور امی جی بھی تھی اب اس نے جو ہے خاموش رہنا شروع کر دیا اب وہ بلائیں بار بار تو یہ جو بھی ہوتا مووی بناتی جاتی میں نے اس میاں جی کو بولا تھا کہ تین دن سے پہلے آپ نے نہیں دیکھنا تین دن تک سبر کیجئے گا حوصلہ رکھئے دو دن ابھی نہیں گزرے تھے کہ نند کو احساس ہوا کہ جب یہ پہلے تو بولتی تھی اب بولتی نہیں ہے امی جی بولے جا رہی ہیں تو اسے احساس ہوا کہ ہمارے جو لڑائی ہوتی ہے یہ مووی بناتی ہے ماں کو کہنے لگی امی اے امی اے فوٹو بنا انڈیو یہ بقاعدہ اپنے تیور اور اپنا دوپٹا سیدھا کیا کوت میرا مقصد ہے تین آتی آئی ہوں دیا نے نو آجیڑیاں کا راجانوں بھی تین آؤں دیا نے ایدہ نہیں انگلہ چنگیاں نہیں لگ دیا رال مل کے چلی جائیے اجیڑے بار سارا دن کھاپ دینے انہوں نے دکی کو سہور ہے اب جب پہلا رول اور دوسرا رول دیکھا گیا اگر دنیا کے کیمروں میں اتنا اثر ہے اور آپ پوری طور پر اپنا رنگ اپنا تیور اپنے انداز بدل جاتے ہیں تو اپنے رب کو بھی ذہن میں رکھئے کہ وہ بھی دیکھا اشاب کتاب اسے بھی دینا ہے اور رب کے کیمرے جس کے ذہن میں ہوئے انشاءاللہ کبھی مار نہیں کائے گا اس کے بعد میں جس چیز کی طرف آ رہا ہوں گھر کیوں ٹوٹتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے اور یہ انتہائی مختصر انداز میں اشارہ کرتا چلوں گا کیونکہ سارے صاحب دل بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ خواتین بھی صاحب اکل بیٹی ہیں پہلا اصول گھر کیوں ٹوٹتا ہے کہ خامد سے بیوی کو دلی لگاؤ دلی میلان محبت اور دوستی یہ نہیں ہوتی وہ بطور شوہر لیا ہوتا ہے اور اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں کیوں اللہ معاف کرے میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں آپ بھی اسی میں رہتے ہیں ہمارے موبائل نے ہمیں کہیں کا رہنے نہیں دیا اور ہماری دوستی دعا سلام کہیں اور ہو جاتی ہے ہم نے خواب کسی اور کے دیکھے ہوتے ہیں شادی کہیں اور ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم چیختے ہیں وہ میرے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئی نہیں جو مل گیا ہے اسے نصیب جان جو نہیں ملا اس کو بھول جا اگر گھر کو آباد رکھنا ہے میاں بیوی دونوں کے لیے نسخہ ہے کہ وہ امی ابو کو گالی مت دیں دوستو یاروں کو برا بھلا مت کہیں اپنے نصیب کو برا مت کہیں جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے مل گیا ہے اور ان چیزوں کو اپنے ذہن اور گمان سے نکال دے وگرنا تیرا گھر نہیں بسے گا دوسرے نمبر پہ میں نے دیکھا ہے کہ بیوی اور خامد دونوں کو مہر نفسیات ہونا چاہیے ایک دوسرے کا مزاج شناس ہونا چاہیے ہم بوڑے ہو جاتے ہیں مگر ایک دوسرے کا مزاج نہیں سمجھ پاتے وہ اسے کہتی ہے میں نہیں تنوں سمجھ سکی وہ کہتا ہے میں نہیں تنوں سمجھ سکیا نہیں مزاج شناس بنو اور بیوی کو کم مز کم میں شوہر ہونے کے ناتیک نفسیات کو جو مرد کی ہوتی ہیں جس سے گھر ٹوٹتے ہیں سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے پچھلے سارے رنگ چھوڑا ہے اور جس نئے گھر میں آئی ہے اس رنگ میں آ کے کہہ دے کہ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو میرے سارے رنگ اتاہ دو اور اس کی مثال دینا چاہوں گا ہمارے فیصلہ بات کے ایک بڑے ماشاءاللہ شوکین شوہر ہیں ان کی چاہت تھی کہ میری بیوی یہ فش کی ایک ڈش بنائے جیسے میں نے فلان مائدہ چینل پہ دیکھی اب اس کی یہ خواہش تھی کہ ویسے بنائے اب وہ مہنگی ترین فش خرید کے گھر میں لے کے آئے بیوی کو ریس بھی بتائی بیوی نے کیا کیا پون ملایا اور اسلام آباد میں اپنی بڑی بہن سے باتیں کرنے لگے السلام علیکم میرے میاں نو آج مچھیدہ شوک چڑھے آتے تومین ادا سے کدھا پکائی دی اب اس نے اپنے پیور دیسی انداز میں بتایا اس نے ویسے شوہر کچھ اور کہہ رہا ہے یہ اپنی یہ اکڑ دکھا رہی ہے نہیں تو انو کی پتہ ادھاں بڑھائی دیئے وہ کچھ کہہ رہا ہے اسی لڑائی کے تنازے کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ ان کا گھر بالکل آخری کنارے پہ لگ گیا ٹوٹنے والا ہو گیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بلکل آخری ادھر ادھر سے بلکل کٹ کے درمیان میں پوری پکائی جائے بیوی کہیں دی ہی تا ادھاں کدھی نہیں پکائی ہی تا کٹ کٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے پکائی دی یہ دنگ پھلا بھی چکچی رہ جانی اب یہ لڑائی کی کوئی سبب تھی اور ایک طلاق میں نے سیال کوٹ اور ملتان کے جوڑے کے ہوتی دیکھی بڑی کوشش کی ہم نے لیکن وہ گھر ٹوٹ گیا لڑائی اس بات کے اوپر تھی کہ روٹی کا سیدھا والا سائیڈ کونسی ہوتی ہمارے ملتان میں روٹی کی سیدھی سائیڈ وہ ہے جو تووے پہ جب ڈالی جائے تو جو اوپر سائیڈ رہ جاتی ہے ہمارے ہم وہ سیدھی سمجھی جاتی ہے اور سیال کوٹ میں جو تووے کو پہلے ٹچ کر جائے وہ سیدھی ہے تو وہ اوپر رکھتے ہیں یہ ادھر گھی لگاتے ہیں وہ ادھر اسی کے اوپر انہوں نے اپنے کمپرومائز نہیں کیا بیوی نے اپنے شوہر کے رنگ میں خود کو نہیں رنگا اپنا گھر توڑ لیا تو معذرت جو آپ کے اس نئے گھر میں ہے یہی آپ کا گھر ہے اسی کے رنگ میں اسی کے ڈھنگ میں اپنے آپ کو لے کے چلو اور تیسری بات کہ لڑتے ہوئے محبت پیار کرتے ہوئے محبت اور لڑتے ہوئے نفرت میں اتدال رکھو ہم جب پیار کی پینگے چڑھاتے ہیں تو اتنی چڑھا دیتے ہیں اتنی چڑھا دیتے ہیں کہ میں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اگر سنگل یا رسہ ٹوٹ گیا تو کمر کی ہڈی نہیں بچے گی پیار کی پینگے چڑھا دیتے ہیں اور جب لڑتے ہیں تو پھر ہم انہی چیروں پر تھوکنے لگتے ہیں میں آقا کی ایک حدیث سناؤں گا ترمزی کی حدیث سے آپ نے کہا پیار کی پینگے چڑھاؤ تو ذرا اہستگی سے اتنی نہ چڑھاؤ کہ ٹوٹے تو کمر نہ بچے کہ آپ سارے راز دے چکے ہوں اور ایک دن وہ آپ کا دشمن بن جائے اور پھر آپ کے پاس کچھ نہ بچے اور اگر کسی سے نفرت ہے تو ذرا اہستہ اتنی نہ کرو کہ چہرے پہ تھوکنے لگو شاید آج جس چہرے پہ تھوک رہے کل کو یہی چہرہ تمہیں پھر سے چوم نہ پڑ جائے کتنے نکتے کی بات لیکن ہم جب ہوتے ہیں تو بالکل انتہاؤں پہ چلے جاتے ہیں اور چوتھا نکتہ جو میں پہلے شروع میں کہا تھا روٹیے ضرور مگر اتنا نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے خود روٹ جائے اکثر گھروں کو میں نے ٹوٹتے دیکھا ہے میاں جی کو بیوی منایا کرتی تھی یہ روٹ جاتے تھے وہ پاؤں پکڑتی وہ ترلے ڈالتی وہ باستے ڈالتی وہ بیچاری منا منا کہ یہ اکڑو خان سیدھا ہی نہیں ہو رہا اور جو ہے اگلا دن چڑ جاتا وہ روٹی لے کے کھڑی ہے یہ پھینک کے چلا گیا ہے آخر میں نے دیکھا کہ پھر اس بیچارے کو کوئی پانی پوچھنے والا نہیں ہوتا کوئی روٹی دینے والا نہیں ہوتا اور پھر کہہ رہا ہوتا ہے بعد میں یاد آتا ہے چنگے دن سانی آتا ہے کاش میں اس وقت شادی سے پہلے مسکان نرہ نقصان ہے سمائل پاس کرنا یہ آپ کی زندگی کے لیے عذاب ہو سکتی ہے لیکن جب شادی ہو جائے تو اپنے چہرے سے روخہ پن ختم کیجئے بڑی بڑی کریمیں وہ کام نہیں کریں گی جو آپ ایک کی آپ کی ادنا سی مسکان اپنے شوہر کے لیے تھوڑی سی سمائل چہرے کے اوپر ہنسی جو کام کر سکتی ہے وہ دنیا کی کوئی اور کریم کام نہیں کرے گی اپنے چہرے پہ مسکان رکھئے البشاشتو حبالت المودہ عربی کی ضرب المسئلہ ہے کہ یہ چہرے کی مسکان جو ہے یہ محبت کا پھندہ ہے جس میں شوہر کو پھنسانا سب سے زیادہ آسان ہے مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے سارا دن ہمسائیوں سے دوست آباب آنے جانے والے گھر میں ان سے مسکانے اور بڑے بڑے کہکے اور جب میاں جی گھر میں آتے ہیں تو اتنا سا ایک سافہ رکھا ہوتا ہے اور غفتگو کا اگلا نکتہ اور اشارہ کہ موجودگی اور عدم موجودگی میں ایک دوسرے کے لیے جو آپ نے بول بولنے ہیں وہ ایک جیسے رکھی ہے ہم میاں جی کے سامنے تو بڑی خوش آمد کرتی ہیں اور میاں جی بھی بہت کرتے ہیں مگر جب عدم موجودگی میں ہوتے ہیں نا کوئی نہیں پاس ہوتا تو پھر ان کے بارے میں تینوں کی پتہ بیغمیت پابیت ہے ہی نکٹو پہنے کی پوچھنی ہے بس نہ ہی پوچھ وہ مسلم میں جو دس عورتوں والا واقعہ ہے وہ بھی آپ نے پڑا ہوگا خواتین جب خواتین میں بیٹھتی ہیں تو جو ایک دوسروں کے شوہر کے معاملات گنتی ہیں اللہ معاف کرے میں مثال دوں گا یہاں فاطمہ کی وہ فاطمہ جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کی نہیں دے رہا اس فاطمہ کی مثال دے رہا ہوں کہ جس کا شوہر بھی بادشاہ ہے تین بھائی بھی بادشاہ ہے جس کا والد بھی بادشاہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی اہل یا فاطمہ جب یہ بادشاہ بنے بڑے ما شاء اللہ کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا بڑی تھاٹ بات والے شہزادے تھے بیوی کو بلایا اور کہنے لگے شہزادی فاطمہ بات سنو کہا جی کہ تمہارے ہاتھ میں جو کنگن ہے نا یہ میری معاشرے کی ہر عورت اور خاتون کے ہاتھ میں نہیں ہیں جب تو کبھی باہر نکلے گی کوئی بچی دیکھے گی تو اس کے دل میں کیا گزرے گی کہ بادشاہ کی بیوی کے ہاتھ میں کنگن ہے کاش میں بادشاہ کی بیوی ہوتی تو نہیں یہ نہیں ہونے چاہیے اتارو اور بیت المال میں جمع کروا دو انہوں نے بیت المال میں جمع کروا دیئے جب یہ فوت ہو گئے نا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو بیت المال کا خزانچی آیا اور کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ یہ کنگن عمر بن عبدالعزیز کے نہیں تھے یہ آپ کے بھائیوں کے دیئے ہوئے والد کے دیئے ہوئے تھے اور آپ کے اپنے ذاتی تھے یہ آپ واپس لے لیں یہ بیت المال کے نہیں ہیں تو فاطمہ کیا کہنے لگی لے کے پہن لیے کہنے لگی نہیں جاؤ واپس لے جاؤ جس طرح میں اپنے شوہر کی عزت ان کی زندگی میں کرتی تھی آج وہ ٹنوں مٹی کے نیچے ہیں تو ان کی عزت اور اعترام ویسے ہی کرتی ہوں جو کنگن مجھے ان کی زندگی میں اچھے نہیں لگے وہ ان کی عدم موجودگی میں بھی مجھے اچھے نہیں لگے اگر بیویاں بیٹیاں مائیں بہنیں ایسی بن جائیں تو گھر آسانی سے نہیں ٹوٹتے اور نمبر ساتھ کلیاں دے رہا ہوں بیویوں کو اپنی بہنوں کو کہ جب شوہر آئے نا تو اپنے گھر کے سارے کام چھوڑ دو سب سے پہلے اپنے شوہر کو اپنے دروازے کے اوپر ویلکم کرو میں نے ایک گھر کو اپنے گھر میں کامیابی اس کی دیکھی ہے تو اس کا مجھے ایک ہی اصول نظر آتا ہے بیوی اتنی خوبصورت نہیں ہے لیکن اس کے ادائیں اتنی اچھی ہیں کہ شوہر کے آنے کا ٹائم ہے بچے ریڈی ہیں نہلا دھلاکے ساف ستھرے کر کے دروازے کے اوپر کھڑی ویٹ کر رہی ہے پوچھ رہی ہوتی ہے آپ کہاں پہنچے ہیں آپ آئے نہیں ہیں ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ابھی انہوں نے ہارن نہیں دیا ہوتا گاڑی کی آواز ابھی سنی نہیں ہوتی کہ دروازے کھل جاتے ہیں سب سے پہلے بچے لپک کے باپ کے قدموں سے جب ملتے ہیں ٹانگو سے چمٹتے ہیں سارا دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور سامنے سے بائیب کا جو ہے پرتپاک استقبال اور اس کی ہلکی سی مسکان اس کو دن بھر کے کام جو ہے اور تھکاوٹ اور تھکن بھولا دیتی ہے مگر ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے میں مثال دوں تو دے سکتا ہوں لیکن نہیں دینا چاہتا شوہر نے باہر آکے ہارن پہ ہارن دروازے پہ دس تک بلیں دے کے دیکھی یہ اوپر سے بھاگی بھاگی آئی اوپر والے پورشن میں رہتی اوپر سے پیچھے سے پردہ ہٹا کے کہتی مرچلے سے اجھے دو منٹ سا لے جاندی ہوتے بھئی ہوا کیا ہے وہ زی برامے والوں کا ایک سین تھا وہ نکل رہا تھا میں ویغ نہیں دی تو سیدھے پھر بھی آئی جانا سی انہیں دوبارہ آتھنی سی ہونے جب حالات ایسے ہوں تو پھر گھر ٹھوٹیں گئی نا جب ہم گھر میں چولے کو ترجیح دے جائیں روٹی کو ترجیح دے جائیں اپنے دیگر معاملات کو ترجیح دے جائیں اور جو سارا دن چوبیس گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے کما کے تھکا ہوا آیا ہے وہ بیچارہ باہر کھڑا اس انتظار میں ہے کہ کب آپ اپنا سین مکمل کریں ڈرامے کا آخری قسط مکمل کریں اور آخر کے دروازہ کھولیں نہیں اگلی چیز گھر کو آپ بچا سکتے ہیں لیکن کیسے کہ محبت میں پہل کی میاں بی بی دونوں لیکن عورتیں پہل کریں تو اچھا ہے لیڈیز فسٹ کا جو جملہ ہے یہاں فٹ آتا ہے اگر انہوں نے کہیں لیڈیز فسٹ اپنے آپ کو اپنے گھر کو آباد کرنا ہے تو محبت میں پہل کرنا سیکھئے اللہ کی قسم اس میں کچھ نہیں جاتا دام نہیں لگتے لیکن گھر کبھی نہیں ٹوٹتا لیکن اکثر گھروں میں یہی چکر ہوتا ہے پیار دونوں کو ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے وہ کہے اس کی کوشش ہوتی ہے یہ کہے اور اسی میں کچھ وہ کچھے کچھے رہے کچھ ہم تنے تنے اسی کشم کشمے ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو پہل کرنا سیکھئے کوئی حرج نہیں اور اگلا نکتہ کہ ایک دوسرے کے لئے بناو سنگھار کرنے کی عادت ڈالیے ہمارے گھروں کے ٹوٹنے کا بہت بڑا سبب کہ ہمارا تصوف کے نام پہ آجی صاحب کے جسم سے بدبو آ رہی ہے اور یہ کام کر کے آیا اس سارا دن کا تھکا ماندہ یاروں دوستوں نے اسے بتایا ہوتا ہے یار اسی میند مزدور لوگاں ایک کرانج ویلیاں بیٹھیاں پکیاں تھلے اسیاں تھلے انہاں نے اتنا عدو لیا ساڑا کی کام میں انہا چیز اندازی کل پھر ہونا ہے نہیں تیرا جو بھی کام ہے جو بھی کاروبار ہے کر لیکن نہا کے گھر میں صاف سترہ ہو کے فریش ہو کر کے آ کیونکہ یہ تیرے گھر کا معاملہ ہے اور عورت بھی اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کے چچا ذات بھائی ہیں کسی نے سرمہ ڈالے دیکھ لیا پوچھا ابن عباس بڑے سرمے پائے جے کہنے لگے جی مجھے جس طرح یہ میرا دل کہتا ہے کہ میری اہلیہ میرے لئے بنے سمرے تو اس کی بھی ڈیمانڈ ہے اس کی بھی نفسیات ہیں اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی اس کے لئے بنوں سمروں لیکن ہم نے جو ہے بننا سمرنا ہوتا ہے اور کے لئے شادی پہ بیعہ پہ پارکنگ پہ یا جو ہے باہر شاپنگ پہ جانے کے لئے گھر آتے ہی کتھے ہوسڑے برا حال ہے آذر میں تھوڑا جا باش روم ہو وہاں یہ میں تاری لگا لوں یہ کر لوں وہ کر لوں نہیں اللہ کے لئے اپنے گھر کے لئے ایک دوسرے کے لئے بننا سمرنا سیکھو ہائی تلک کا جملہ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ سب بننا سمرنا تیرے لئے ہے اور اگلا جملہ کہ شوہر کی فرما برداری بھی کریں اس کے والدین کا احترام بھی کرنا سیکھیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ شوہر کو تو ہاتھوں میں لے لیا جاتا ہے لیکن ماں باپ بوڑے بچارے جنہوں نے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اس کو چلنا سکھایا ہوتا ہے اور جنہوں نے اپنی زبان سے میٹھے بول بار بار بول کے اس کو بولنا سکھایا ہوتے ہیں وہی ہونٹ وہ بچارے تھر تھرہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے بات کروں تو کیسے کروں وہ اپنی اہلیہ کے روم میں ہے اگر میں نے بولا لیا کوئی اہمر جنسی میری مجبوری میرا دکھ کوئی سننے کے در سے آواز آئے گی بابا کسے میلے پرائیویسی بھی رہن دیا کرو چوہی کنڈے اپنی ٹھوک ٹھوک لائی رکھ دے ہو ساڑے بھی کوئی کام ہون دینے نہیں نہیں یہ وہ باپ ہے کہ جس نے اپنی ساری مجبوریاں چھوڑ کے تجھ کو پالا تھا تجھ کو پوسا تھا تجھے اتنا بڑا کیا ہے یہ وہی ماں ہے ان کو مت بھلا ایسے میں ماں باپ کا یہ کون کرے گی عورت کون کرے گی عورت میں ایک عورت کو جانتا ہوں ایک عورت کو جانتا ہوں آپ کہیں گے کیسے جانتے ہیں میرے رشتے میں ہیں اللہ کا شکر ہے رب کا حسان ہے گھر میں کوئی چیز بھی شوہر لے کے آئے وہ پہلے کہتی ہے امی ابو کو مل کے آؤ جو ان کو اچھا لگے وہ چنے جو ان کو پیارا لگے وہ لے لیں جو بچ گیا وہ ہمارا ہے جو بچ گیا وہ ہمارا ہے اللہ کی قسم اس شوہر سے کہیں بڑھ کے اس کا سسر اور اس کی ساس اس عورت سے پیار کرتے ہیں میں آج بھی جانتا ہوں ایک اور گھر ہے ایک اور گھر ہے جب ماں باپ نجائس سختیاں کرتے ہیں میں انہیں بھی روکوں گا مثلا بچی کا دل چاہا کہ میں عیس کریم کھا لوں خاص ایام سے بھی اب ماں نے کہنا سانو تینا دینا دے وچے ککھنی سی لبدا نسوارنی سی لبدا انہوں ہے اس کریمہ لے آلیا دیلہ اب برداشت نہیں ہوگا اب آپ اگر سامنے نہیں کھانے دیں گے وہ چوری کھائیں گے اب چوری کیسے کھائیں گے میں بتا دیتا ہوں میں حافظ مسعود عالم صاحب کو فیصلہ باد ملنے کے لیے ان کے گھر پہ دستک دیئے بڑا پوش ایری ہے گلستان کالونی کا اچانک دور سے ایک گاڑی مڑی اور گاڑی مڑ کے روک گئی فون پکال ہوئی اور عورت باہر بالکونے پہ اوپر والے پورشن سے نکلی شوہر آیا دوسری طرف سے اس نے تین شاپر نیچے سے پھینکے اور بڑے خوبصورت طریقے سے ان کو کیچ کر لیا گیا اور اس کے بعد بیٹے نے گھر کے سامنے گاڑی لاکھ کے ہارن دیا بوڑے باپ باہر نکلے امی جی نکلی اتر کے ایک شاپر تھا وہ فکڑ کے ان کے قدموں میں رکھا لو ماں جیہا میں توہر ڈیلی آنڈا ہے میرے کان بھی سن رہے ہیں میری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں ماں نے خوش ہو کے تھپکی دی شابس بیٹا بہت اچھے اب یہ بھی بیٹا آپ ہی کا بیٹا ہے ایسے نہیں تو ویسے سہی لہذا جو اپنی آنکھوں سے پازیٹیف طریقے اور ویسے جاتا ہے اسے جانے دیجئے اتنے سختگیر نہ بنو کہ بچے چور راستے ڈھونڈیں اور بچے بھی اتنے سخت نہ بنیں کہ ماں باپ ترستے رہ جائیں اور آپ جو ہے عللوں اور تللوں پہ رہیں انشاءاللہ گھر نہیں ٹوٹے گا اگلا نکتہ کہ مرد اور عورت دونوں کو بیروخی میں بیروخی میں انکار میں اور ناز نخرے میں فرق کرنا چاہئے ہر مرد میں ایک نخرہ ہوتا ہے ہر عورت میں ایک نخرہ ہوتا ہے اور یہ مٹانے سے مٹتا نہیں گسانے سے گستا نہیں لیکن ہمارے ہیں چونکہ ہم مزاج شناس نہیں ہوتے سیکالوجیکل ہی ماہر نہیں ہوتے ماہر نفسیات نہیں ہوتے ہم بساوقات نخرے کو انکار کہہ دیتے ہیں اور بساوقات انکار کو نخرہ سمجھ بیٹھتے ہیں ایک گھر اس لیے ٹوٹا لڑائی ہم سلو کروانے کے لیے گئے تین ہمارے ساتھ اور بھی تھے پنچیت کے لوگ ہم نے پوچھا بیوی سے کہ اللہ کی بندی تیرے پاس ساری سہولتے ہیں تو پھر کیا ہے شوہر سے پوچھا کہیں دے جی انہیں کدھی میری گل منی نہیں اس نے میری بات کبھی سنی نہیں مانتی نہیں تو انکار اور چیز ہے نکر نہیں نہیں یہ وقت نہیں نہیں تیری نہیں نہیں تجھے چھوڑا نہیں کہیں کہ لیکن نخرہ اور چیز ہے بیوی نے کہا جی میں نے کوئی نخرے بکھونڈی ہوں نہیں ہے اے اپنائی چودری اپنے صاحب جو انہوں انکار سمجھ کے اور پاسے ٹوریا ہوں دا کنوں بکھائیے نخرے جی انہیں نہیں بیکھنے تو ناز میں نخرے میں اور شوہر کا بھی دوسری طرف یہی کیفیت ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اگلا نکتہ کہ اگر اپنا گھر بچانا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے اوپر فوری ایکشن نہ لیں گھر میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے لیکن میں نے دیکھایا کہ ماشاءاللہ مائیں بہنیں بیٹیاں اتنی تربیت ہوتی ہے انہوں آج جی پھڑو فوری گریفت فوری تانو تشنی اور گریفت جو ہے یہ انسان کو کہیں کنی رہنے دیں ممکن ہے کہ معاملہ کچھ اور جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ نہ ہو میں یہاں مثال دینا چاہوں گا اور فضول شک بھی ساتھ ملا لیں نجائز کا شک میں اپنی اہلیہ کو لے کے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس گیا گائنی کی بڑی ماہر ڈاکٹر ہے تو مجھے کہنے لگیں کہ بھائی ایک کام تو کریں جائز شک کرتے ہیں میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں جی میرے کسی جو ہے پیشنٹ کا بھی فون آ جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی جو ہے نا ایسا ویسا معاملہ ہے ایک طرف یہ اور دوسری طرف شوہر گھر میں آیا واشی روم میں ہے واشی روم میں فون آ گیا اس نے سنا آوازیں آ رہی ہیں اور یہ باہر عورت بولے جاری ہے گالیاں دی جاری ہیں انہوں نے دفتر چھڑایا کر ماما نو نال لے کے ٹو رہونا ہے ایتے بھی تیری جان نہیں چھڑ دییاں پیچھے میں کڑے بلے تنوں میں لیا کراں اور احساس تب ہوا کہ جب باہر نکلا فون تھمایا بتایا کہ اسی عورت کی امی جان فوت ہو چکی ہیں اور اہلیہ کا فون بند پڑا ہے پھر شرمائے شرم اور اس وقت جو ہے وہ بات نہیں بنے گی اس لیے گرفت میں ذرا اور دوسری بات کہ آپ اپنے آپ کو تنزیہ انداز سے مرد بھی پریز کریں عورت بھی پریز کریں ہمارا ایک بڑا ایڈیل گھرانا ہے میں انہیں ایڈیل سمجھتا ہوں ایک دن ان کے پاس کھانا تھا تو کھانے میں بیٹھے تو کھانا بڑا زبردست پکا شوہر سے آکے اہلیہ نے پوچھے کہ دان کیسے تو شوہر کا جواب تھا ٹھیک ہے ہم بڑے مجھوز ہو رہے تھے کہ بڑا زبردست ہر ڈش اچھی بنی زبردست نہیں کہا اس نے وہ کہنے لگا بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے اس کے اہل خانہ کی بھی ایک برتبہ جو ہے دعوت تھی تو اس میں بھی ہمیں بلایا کہ ہم شریک ہوئے تو آج شوہر جو ہے چونکہ لڑکی کے اس کی بیوی کے والدین اور بہن بھائی آئے ہوئے تھے آج بیوی نے پوچھا بھی نہیں تو کہنے لگا آجتے بڑا سونا پکایا آج ہے انداز فرق سمجھئے تب پوچھا ہے تعریف نہیں کی جا رہی دوست ہیں یا اس کے اپنے رشتہ دار ہیں ادھر اس کے اپنے رشتہ دار ہیں تو آجتے بڑا چنگا بنایا تو یعنی مقصد یہ ہے کہ جب عورت کے رشتہ دار آئیں گے تو بہت اچھا بنے گا اور یہ ہوتا بھی ہے اور جب شوہر کے آئیں گے تو ایسا بنے گا کہ دوبارہ نہ لوٹے تو نہیں دونوں کو سمجھنا چاہیے تعریف اللہ سے لی جائے تو وہ اچھی ہوتی ہے مہمان اپنا حق لینے کے لیے آیا ہے تو کھانے میں اچھا مگر تنزیہ انداز نہیں میں بات کو شاٹ کرتا چلوں یاد رہے کہ عزت اور وقار کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے آپ اپنی زبان کے عدب اور وقار کو مدنظر رکھئے جس دن یہ ختم ہو گیا کچھ نہیں بجے گا ایک لطیفہ ہے میں نے بھی سنا آپ نے بھی سنا ہوگا ریپیٹ کر دوں کہتے ہیں جی سی این جی رکشے میں اور بیوی میں بڑی مشابت ہوتی ہے سی این جی رکشے میں اور بیوی میں بڑی مشابت ہے کافی سارا فاصلہ ڈال کے نیچے لکھا کہ دونوں شروع میں بے آواز ہوتے ہیں شروع شروع میں دونوں بے آواز ہوتے ہیں تو پول نہ اپنا اپنی زبان اپنے ہاتھ میں رکھیے نہیں تو وہی ہوگا کہ شور کہتا ہے جی میری بیوی سی تو میری ٹی وی اچھی کہا جی وہ کیوں کہتا ہے کہ اس کا والیم میں جہاں مرضی رکھلوں رکھ سکتا ہوں سلو کرلوں ہائی کرلوں لیکن بیوی کا والیم تو میں کبھی سلو نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو بیوی بھی شوہر دونوں انشاءاللہ رکھیں اور آخری باتوں میں سے ایک بات ذہن میں رکھئے کہ اپنا اعتماد مت ٹوٹنے پائے پہاڑ سے گر کے اٹھا جا سکتا ہے مگر آپ ایک دوسرے کی نظروں سے گر گئے اور اعتماد جاتا رہا تو یاد رہے کہ پھر گرنا جو ہے وہ اٹھنا مشکل ہو جائے گا اور اسی طریقے سے مشکل حالات اگر شوہر پہ آئیں یا بیوی پہ آئیں تو ساتھ مت چھوڑیں آتے ہیں ایک موقع آتا ہے زبان سے تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ جھونپڑے میں بھی رکھو گے تو رہ لوگے لیکن جب رہنا پڑتا ہے تو پتا چلتا ہے آپ کو مشکل حالات میں خصوصاً بیوی کو وہ کردار ادا کرنا چاہئے مشکل حالات سے آئے ہیں جب پہنچے گھر میں کپ کپا رہے ہیں بخار چڑھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں زمیلونی زمیلونی مجھے چادر اڑا دیجئے مجھے میری جان کا ڈر ہے تو بیوی آج کہہ سکتی تھی آج کی بیوی ہوتی تو کیا کہتی ہور جاؤ ہور چلے کٹو ہور جاؤ وکھرے جاؤ کار چھڑ کے جاؤ لیکن انہوں نے کہا واللہ ہی واللہ ہی میرا رب آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا جو آدمی رشتوں کو جوڑتا ہو جو حقوق کا خیال رکھتا ہو جو مسکینوں یتیموں کے سر پہ دست شکت رکھتا ہو جو لوگوں کے بوجھ جو ہے وہ بانٹتا ہو وہ انسان اس کو رب ضائع کرے یہ ہو نہیں سکتا تو اگر شوہر پہ کبھی مشکل آجائے تو بیوی سہارا دے اگر عورت پہ کبھی مشکل آجائے تو شوہر اس کا سہارا بنے اللہ آسانیہ کر دے گا اور آخری بات قولو قولن صدیدہ ریپورٹ اتنی کرو جتنا گھر میں ہوا ہو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جو پہلے میں بتا چکا کہ جس کا زور چلا وہ جیت گیا فیصل آباد میں ایک بچی رتی رتہ میں بیعہ کے لاہور سے آئی شوہر مدینہ میں تھا اب اس کو والدہ نے کہا کہ یہ کرو کام وہ نہیں کر سکتی تھی دیہات کا کام ماں نے خط لکھا اور بھائی نے لکھوا اما لکھوا رہی ہیں بھائی لکھ رہے ہیں سرخ سیاہی استعمال کی گئی اور لکھا خط لکھ رہی ہوں خون سے سیاہی نہ سمجھنا اب بیٹے نے پڑا تو اس کا دل وہیں ہے وہیں سے تڑاک 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 بیوی کو تلاک ہو گئی گھر میں آ کر کے دیکھا تو حقیقت کچھ اور تھی تو اس لیے جتنی حقیقت ہے اتنی ریپورٹ کرو وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا اور آخری گھروں کو کام یاب کرنے کا نکتہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے رہو اگر اس کی پیروی نہیں کی آپ کا گھر بچنے والا نہیں اور ہم پیروی کرتے نہیں ہیں ہم نے کبھی بھی منگنی میں میندی میں نکاح کے موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کی کتنی مانتے ہیں صرف جب ممبر پہ ہوتے ہیں سٹیج پہ ہوتے ہیں بارات آنے لگی ڈھول باجے سے آنا اور یہاں ممبر پہ بیٹھے خطبہ پڑا چھے کلمے پڑے جلدی جلدی بات ختم ہوئی اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں لیکن ادھر ڈھول والے باجے والے ضروری ہیں وہ بھی لانا ضروری ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں میں نے ڈھول والوں سے پوچھا یہ ایک لمبی داستان ہے کئی سال لگے ان کو کھلاتے پلاتے چننو سے چلتے ہوئے ایک دور آیا دو ہزار تین تلق جو ہے ایک سلسلہ چلا انہوں نے مجھے بتایا نہیں میں پوچھتا تھا کہ تمہاری ٹون کیا ہے تم کہتے کیا ہو ڈھول بجا کے کیا بولتے ہو تو نہیں بتاتے تھے کہ آپ خطیب آدمی ہیں کہیں ہمارا جو ہے سارا بات بتا دیں گے تو خیر میں نے ان سے پوچھا اور یہ ہماری گفتگو کا آخری نقطہ اور سمجھ کے لئے آخری چوٹ ہے لوہا گرم ہے تو سمجھائیے گا ڈھول والا کہنے لگا جی جب ہم آتے ہیں تو پہلے ہم لڑکے والوں کی نمیندگی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں دینی ہے کہ نہیں دینی ہے کہ نہیں پھر لڑکی والوں کی طرف سے نمیندگی کرتے ہیں نیندنی نیندنی پھر لڑکے والوں کی طرف سے کہتے ہیں لے کے جانی لے کے جانی نیندنی لے کے جانی اور میں نے وہ توتنی والے سے پوچھا تو کیا کہہ رہا ہوتا ہے بہت کپ آیا اس نے لیکن جب بتایا تو کہنے لگا تینا لڑا کنے بنایا پوت نہیں دیا تو دوہزار تین میں میں نہیں مانا لیکن جب انڈیا نے مووی بنا کے پکچرائز کر کے اور گانا جو ہے بقیدہ پوری دنیا میں بھیلا دیا تو حقیقت کا پتا چلا کہ ہاں جب میرے بھائی لڑا آ رہا ہے اور ماں باپ آ رہے ہیں بین بھائی آ رہے ہیں اور پوری برات آ رہی ہے اس کو پیدا کرنے والا جنم دینے والا وہ بھوت نہیں ہے اور یہ بھوتنا ہے اور جن کے پاس چاہ رہے ہیں وہ بھی بھوت اور بھوتنے تو بھوتوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوا کرتے انسانوں کے گھر آباد ہوتے ہیں یا ایوہ الناس اگر اپنے گھر ٹوٹنے سے بچانے ہے تو انسانیت پہ قائم اردائم رہو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلو وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا کچھے گھڑے نے جیت لی ندیہ چڑھی ہوئی کچھے مسلمان ساتھے مسلمان گھر بچ جاتے تھے کچھے گھڑے نے جیت لی ندیہ چڑھی ہوئی مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا بڑے بڑے محل برباد ہو گئے جب ان کے اندر آبادی کتاب و سنت کے مطابق اور ایک دوسرے کی انسانیت کو سمجھ کے نہیں تھی اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اکول و قولی حاضر و آخر و دعوان الحمد اللہم بارک علی محمد و علی محمد اللہم بارک علی محمد و علی محمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وکن حضاب النا اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْحُدَى وَتَّقَى وَلَا فَافَ وَالْغِنَا اے اللہ جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں اللہ یہ سب ضرورت مند و محتاج ہیں کیونکہ ضرورت تُو اور آج تُو بجائز تمننا اور اللہ بورا فرمان اے اللہ آج کی اس مجلس کے اندر جب حرم کو ڈوپنے کے حوالے سے اور ان کے معاملات اور وسائل کے حوالے سے تھی اللہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حق کرنے والا تُو ہے مسائل مہیا کرنے والا تُو ہے اے اللہ ہماری گھروں کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اللہ آپس کی نفرتوں کو محبت میں بدل دے اللہ آپس کی دوریوں کو قربتوں میں بدل دے اللہ جو جو میں ابیوی آپس میں لڑے ہوئے یا گھروں میں لڑائیاں اور چگڑے ہیں اللہ ان کی لڑائیوں اور چگڑوں کو قربتوں میں بدل دے اللہ امہ اس لحظہ ذات بیننا اللہ ہمارے دلوں کو محبت کی علفی سے جوڑ کے ہمارے معاملات کی اصلاح کرنا دے اللہ جو بچے اپنے والدین کی لڑائیوں میں ترمیان میں پس گئے ہیں ظلم کی چکیوں میں ہیں اللہ وہ دربدر ہے اللہ وہ زندہ یتیم ہے ماباک کے ہوتے ہوئے لی اللہ ان کی حالت پر رحم فرما اور ان کے آج میں اچھے ہمیں والدین سے نالا ہیں کہ ان کے حقوق پورے نہیں کرتے یا ان کے شادیوں کے بندوں کے معاملے میں اللہ وہ دینے ہیں یا اس کے طرح جو نہیں کرتے تو اللہ ان کو بھی حمت اور طاقت دے اللہ جن کو تُو نے بیٹے اور بیٹی نے دی ہیں ان کے رشتوں کے معاملات بھی اصلاح کرنا اللہ جو والدین پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ ان کے معاملات اصلاح کرنا اور اللہ جن جو لوگوں کو تُو نے نئے کھر دیئے ہیں اللہ نئے جوہے بنے ہیں اللہ ان کی گروہ جب اس وقت کھاری نہیں وہ بچوں کے لیے وہ اولاد کے لیے موسیقا